پریش آتروں کچھا گیارہ کے پارٹ سجیب جگت میں آج اس ویڈیو کے مادم میں مادم سے ہم برگی کرن کسے کہتے ہیں برگی کرن کی آوشتتہ کیوں ہے برگی کرن سے کیا علاوہ ہے برگی کرن کا اتحاس ان سب چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے برگی کرن کسے کہتے ہیں بیوین جیبوں کو ان کے گنوں کی سمانتہ اور بیوینتہ کے آدھار پر بانٹنے کی پرکریہ کو ہم برگی کرن کہتے ہیں چونکہ برگی کرن کی آوشتتہ کیوں پڑتی ہے کی اس بس میں جتنے بھی جیب ہیں ان کا آکار ان کی آکرتی ان کا بھار اور آدھر میں اتنی بیوینتہ پائی جاتی ہے کی ان کو پہچان سکنا گٹھن ہوتا ہے جیسے کتنے پرکار کے پکشی پائے جاتے ہیں لیکن سائد ہم سب پکشیوں کا نام نہیں جانتے ہیں لیکن ہم یہ جان جاتے ہیں کہ اگر کسی جنتو کے چوچ ہے اس کے پنک ہیں اور اس کے پنجے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتو جو ہے وہ پکشی کہلائے گا ارثات چوچ پنک اور پنجوں کا ہونا پکشیوں کے گنہ ہوتے ہیں تو اس لیے کم سمیے میں ادھر جیبوں کے بارے میں ہم کیسے جان سکتے ہیں اس پرکریا میں برگی کرن جو ہوتا ہے وہ ہمارا لاب پہنچاتا ہے اب برگی کرن سے لاب کیا ہے نمبر ایک ہمیں جیبوں کی بیویتہ کا ادھیان کرنے میں آسانی ہوتی ہے ان کی اتپتی کے بارے میں سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے ان کا اس جیب جگت میں اس تھان کیا ہے اس کے بارے میں جاننے میں آسانی ہوتی ہے اور ان کا بکاس کرم میں اور اس کے برمان کے بارے میں ادھر کرنے میں آسانی ہوتی ہے ارثات برگی کرن کے دورا اس جیب بندل میں پائی جانے والی جیب بیویتہ کے ادھر کو کرنے میں بیوین جیبوں کی اتپتی کے سندر میں کسی جیب کا جیب جگت میں اس تھان کے سندر میں اور اس کے بکاس کے کرم کو سمجھنے میں برگی کرنے ہمیں مدد کرتا ہے اب یہ پرسنہ آتا ہے کہ اب کھر یہ برگی کرن پرارمب کب سے ہوا فلال برگی کرن تو انادکال سے چلا آ رہا ہے ہم لوگ اپنی اپنی عوشتہ کے انسار اپنی اپنی جان کے انسار اس کو کسی دوسطور کو جیبوں کو برگی کرتے ہیں جیسے پرارمب میں جب بہت ادھگ جیان نہیں تھا تب ہم نے لاو دائق اور ہانی کارک جنتو دو پرکار کا برگی کرنے ترہا ہے ارثات بے جنتو جن سے ہم کو کسی بھی پرکار کا کوئی ہانی نہیں ہوتی انہیں ہم نے لاو دائق جنتو کہا اور جو ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو ہم نے ہان کارک جنتو کہا پھر بھی سب سے پہلے آچاری چرک نے اپنی پستک چرک سہیتہ میں لگوھگ دو سو جنتو اور تین سو چالیس پودوں کے بارے میں لکھا ہے اس پرکار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آچاری چرک نے کرسوی پر پائے جانے والے جیووں کو جنتو اور پودوں دو بھاگوں میں نے برگی کرت کیا ہے اسی پرکار سے بیگیانک آدھار پر سب سے پہلے ارستو نے بھی جیووں کو دو بھاگوں میں باتا ایک جنتو دوسرا پادپ اور پادپوں کو بھی انہوں نے تین بھاگوں میں باتا شاکیے پودے جھاڑیے پودے اور بھرکش ارثہ جن پودوں کے تنے کومل ہوتے ہیں جن کی لمبائی چھوٹی ہوتی ہے جن کے تنے ہرے ہوتے ہیں ان کو شاکیے پودے کہتے ہیں جو پودے جمین سے نکلتے ہی انیک شاکھاں میں بڑھ جاتے ہیں اور ان کا تنہ کاشٹیے ہوتا ہے کٹھور ہوتا ہے اس کو ہم جھاڑی کہتے ہیں اور برکش جو جمین سے ایک تنہ نکلنے کے کچھ نکلنے کے بعد اوپر جاکا بھی انہوں میں بڑھ جاتا ہے اس کو ہم برکش کہتے ہیں ڈیو فریشٹس نے اپنی پستک ہسٹوریا پلان ٹیرم میں لگھت چار سو اسی چار سو اسی جیووں کا یا پودوں کا برنن کیا ہے اسی لیے ان کو برسپتی بگیان کا پتہ ارثات فادر آپ بوٹنی کے نام سے جانتے ہیں ڈیو فریشٹس نے چوکی اپنی پستک ہسٹوریا پلان ٹیرم میں چار سو اسی پودوں کے بارے میں برنن کیا ہے اسی لیے ان کو فادر آپ بوٹنی کے نام سے جانتے ہیں سرپرثم سرپرثم جانرے نے برگی کرن میں جاتی شبد کا کا پریوگ کیا جاتی کسے کہتے ہیں جیووں کا بھے سمو جو گھڑوں میں لکھڑوں میں سمان ہوتا ہے جو آپس میں لینگک جن کے دوارہ اپنی جیسی سنطان ہم اتپتی کرتا ہے جیووں کے ایسے سمو کو جاتی کہتے ہیں آگے چل کر سوڈن کے بیگیانک کیرولس لینیس نے اپنی پستک سسٹما نیچری میں سسٹما نیچری میں برگی کرن کا بارے میں برنن کیا ہے اسی لیے کیرولس لینیس کو برگی کرن بگیان کا جنر ارثات فادر آفر ٹیکس نامی کے نام سے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں ہم برگی کرن کی بیوین پتتیوں کا ادھیل کریں گے